ہم چار بہنیں تھی ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا ماں باپ نے اس کا نام چراغ رکھا اب تو یوں لگتا تھا کہ وہ صرف ایک چراغ کے لیے ہی جیتے تھے بیٹے کی پیدائش کے بعد تو جیسے وہ اس میں کھو سے گئے تھے اور ہر کسی کو بیٹے کے مقابلے میں کم تر جاننے لگے تھے ماں اور دادی اکثر ان کو سمجھاتی تھی کہ ایسا مت کرو بیٹے اور بیٹیاں سب ہی ماں باپ کے لیے ایک جیسے میٹھے فل ہوتے ہیں ایک کی چاہت میں دوسرے کی بے قدری مت کیا کرو مگر یہ بات کبھی پاپا کی سمجھ میں نہیں آئی پھر وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی بڑے ہوتے گئے ہم دادا جی کے ساتھ رہتے تھے اور ہمارا چھوٹا سا شہر جو گاؤں کی طرح ہی تھا جہاں روزگار بھی زیادہ نہیں تھا پاپا مجدوری کرتے تھے جب تک ہم چھوٹے تھے تو گزارہ ہو رہا تھا لیکن پھر ان کی تنخواہ میں گزارہ مشکل ہو گیا تب ہی ایک دن انہوں نے مجدوری کو الویدہ کہہ دیا اور ایک دوست کے کہنے پر دوسرے ملک جا کر کمانے کی سوچنے لگے میرے پاپا کا وہ دوست ان دنوں دبئی میں تھا اور وہاں خوب کمان رہا تھا گاؤں والے اس کو سونو کہتے تھے اس نے پاپا کی دبئی جانے میں مدد کی اور یوں میرے پاپا کو بھی گیر ملک میں جا کر قسمت آزمانے کا موقع مل گیا پاپا کو سونو کی مدد سے اچھی نوکری مل گئی اور یوں ہمارے بھی دن فیر گئے وہ دبئی سے کافی رقم دادا جی کو بھیجنے لگے چند مہینوں تک تو دادا جی نے پاپا کی کمائی میں سے ممی کو جرورت کے انسار کھرچا دیا لیکن پھر انہوں نے یہ سلسلہ بند کر دیا کہتے تھے کہ میرا بیٹا پردیس میں محنت کر رہا ہے اس کمائی کو یوں ہی نہیں اڑا دینا چاہیے بلکہ جمع کرنا چاہیے ہم دادا اور دادی جی کے کچن سے کھاتے اور وہ بہت ہی تھوڑی سی رقم ممی کو دیتے پاپا کا بھیجا ہوا باقی روپیہ دادا جی اپنے دوسرے بیٹے کے حوالے کر دیتے کہ اس روپیہ کو بینک میں جمع کر کے آؤ محیش چاچا نے اپنے نام پر ہی بینک اکاؤنٹ کھلوایا تھا اس لیے وہ پاپا کی بھی کمائی کو اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے کافی عرصہ یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا ممی کو خبر نہ تھی کہ ان کے پتی کی کمائی کتنی ہے اور کدھر جا رہی ہے اور کون کتنے خرچ کر رہا ہے وہ تو بس دم سادھے روٹی اور سبجی پر ہی گزارہ کر رہی تھی ہم کو جندگی کی وہ ایسا حاصل نہ ہو سکی جن کے ہم نے خواب دیکھے تھے گرج پاپا دوبے میں دن رات محنت کر کے اپنی کمائی دادا جی کو بجواتے رہے اور ہمارے تین چاچا اس رقم کو پانی کی طرح بہاتے رہے تین سال بعد پاپا چھٹی پر آئے حالات کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ بھائیوں نے ان کا بھیجا ہوا روپیہ خود پر خرچ کر دیا ہے یہ جان کر پاپا کو بہت گصہ آیا مگر کیا کر سکتے تھے ایک طرف باپ تھا تو دوسری طرف چھوٹے بھائی پھر پاپا نے بینہ جھگڑے ہی ہمارے لیے ایک چھوٹا سا مکان کھریدا اور ہم کو اس میں شفٹ کر دیا تاکہ اپنا کچن الگ ہو اور ہم اچھا کھا پی سکے اور خرچہ بھی ماما جی کو بھیجوانے لگے تاکہ ممی کو ہر مہینے جرورت کی رقم ملتی رہے یہ مکان ددھی حال سے کچھ دور ایک نئے محلے میں ملا تھا لیکن یہاں ہم اپنوں سے دور تھے ان دنوں میرا بھائی ساتھوی کلاس میں پڑھتا تھا اور پاپا اس کی پڑھائی اور بھویسے کی خاتر زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگے تھے اسی محلے میں بنتی نام کے ایک شخص کا گھر تھا وہ خود تو شریف آدمی تھا مگر اس کا بیٹا آرین ایک نکمہ اور آوارہ لڑکا تھا اس نے آٹھوی کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور برے لڑکوں سے دوستی کر لی تھی میرا بھائی اس محلے میں نیا تھا اور اس کو یہاں کے حالات کا بھی کچھ نہیں پتا تھا وہ سیدھا سادھا اور بھلا مانس تھا جبکہ آرین ایک شاتر شکاری بن چکا تھا وہ اپنوں سے کم عمر لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتا اور ان کو برائی کی طرف کھینچنے کے چکر میں رہتا تھا نہ جانے کیسے میرے بھائی سے دوستی کر لی شروع میں تو اس نے آرین کی نیت کو نہ پہچانا لیکن جب آرین اس کو چوک میں روک کر بات کرنے لگتا تو چراغ اس کے ساتھ خسی سے ہاتھ ملاتا اور بات چیت کرتا محلے کے دوسرے اچھے لڑکوں نے بھائی کو منع کیا کہ اس بدماش سے دور رہو اور اگر یہ تم کو روکے تو رک کر بات کا جواب دینے کی بجائے کنارہ کر لیا کرو چراغ نے ایسا ہی کیا آرین مگر باز نہ آیا جب چراغ گھر سے باہر نکلا وہ اسے بلاتا اسے تنگ کرتا اور پیچھا کرتا بس پھر اس نے میرے بھائی کا گھر سے نکلنا دو بھر کر دیا یہاں تک کی جب وہ اسکول جاتا اس کا پیچھا کرتا اور چھٹی کے وقت اس کو راستے میں روک کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا اس کے اس ویوہار سے چراغ بہت پریشان رہنے لگا وہ اب اسکول جانے سے بھی ڈرتا تھا اور گھر سے باہر نکلنے سے بھی انکار کرتا تو ممی پریشان ہو گئی اور ایک روز وہ آرین کے گھر گئی اس کی ماں کو صورتحال بتا کر کہا کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ ورنہ بات مردوں میں گئی تو جھگڑا ہو جائے گا آرین کی ماں نے کہا کہ میں اس کو سمجھا دوں گی تم بات کو مت بڑھانا اس عورت کے اتمنان دلانے پر میرا بھائی پھر سے اسکول جانے لگا کچھ دنوں تک آرین ناچی راک کے پیچھے آتا اور نہ ہی اس نے اس کو راستہ روک کر تنگ کیا اس کا اس نے یہ حل نکالا کہ محلے کے ایک لڑکے امیت کو جو اس کی کلاس میں پڑھتا تھا اپنا دوست بنا لیا اور اب وہ اکیلا جانے کی بجائے امیت کے ساتھ اسکول آنے جانے لگا دونوں اچھے دوست تھی نہیں بلکہ بھائی بن گئے امیت اچھا لڑکا تھا اور شریف فیملی سے تھا اس کی ماں بھی ہمارے گھر آنے جانے لگی میرے بھائی کے ساتھ بھائی چارہ اس قدر بڑھا کی وہ ہمارے گھر میں آنے جانے لگا اہمیت دینے لگی اور سگے بھائی جیسا ہی سمجھنے لگی کہ وہ آرین سے اس کی حفاظت کرتا تھا یہ اتوار کا دن تھا اور اسکول کی چھٹی تھی صبح کو ہم جرہ دیر سے اٹھے ممی کی طبیعت ٹھیک نہ تھی چراغ کو انہوں نے ناشتے کے لیے پیسے دیے اور وہ مو دھو کر صبح نو بجے کے قریب چوک کی طرف گیا سامنے ہی چھولے والے کی دکان تھی جب اس نے چوک پار کیا تو اس کو پیچھے سے آرین نے آواز دی چراغ سنو میری بات سنو بھائی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا وہ موٹر سائیکل تھامے کھڑا نظر آیا چراغ اس کے ساتھ بات چیت نہ کرنا چاہتا تھا اس لیے تیز تیز قدموں سے چلنے لگا اس کو تیز قدموں چلتے دیکھ کر آرین نے دوبارہ کہا چراغ ٹھہر جاؤ میری بات سنو بھائی نہ رکا اور وہ تقریباں دوڑنے لگا جس پر وہ بدماش موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کے پیچھے آیا بائی کی آواز سے چراغ اور بھی جیدہ خوف جدہ ہو گیا اور دوڑنے لگا تب ہی اس لڑکے نے بھی اپنی بائی کو فل اسپیڈ دے دی یوں بائی کے چراغ کی کمر سے جا لگی اور وہ اچھل کر بھائی کی دکان کی آرہ مشین پر جا گیرا اور آرہ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور اسی لمحہ میرے معصوم بھائی کی موت ہو گئی بڑھائی نے کچھ دیر پہلے ہی دکان کھولی تھی اور وہ ابھی مشین چالو کر کے لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا آرین تو وہاں سے بھاگ گیا بڑھائی نے ہمارے گھر آ کر خبر کی تو ہمارے گھر میں کورام برپا ہو گیا ممی نے ایک پڑوسی کے جریعے ماما جی کو خبر کر آئی ہمارا تو ایک ہی بھائی تھا میرے ماں باپ کے گھر کا وہی چراغ بجھ گیا ان کی دنیا اندھیری ہو گئی پاپا خبر ملنے پر گھر آ گئی مگر جانے والا تو جا چکا تھا جس طرح ہم کو اپنے اکلوتے بھائی کی اچانک موت کا صدمہ تھا اس کا ساتھی امیت بھی گم سے نڈھال تھا ممی اس کو بلا کر گلے لگاتی اور روتی ہم کو بھی اسے دیکھ کر چراغ کی یاد آتی اور امیت سے باتیں کر کے سکون ملتا میرے ماں باپ کی ایسی حالت تھی جیسے ان کے جسم سے کسی نے پورا خون نچے اڑ لیا ہو سراغ کے بعد وہ جیتے تھے اور نہ مرتے تھے پاپا تو اپنی امیدوں کے چراغ کے بجھ جانے سے جندگی سے مو فیر بیٹھے تھے ایشور ایسی آجمائس میں کسی کو نہ ڈالے میرے ماں باپ کی جندگی میں اولاد کو کھو دینے سے ایک بہت بڑا بدلاؤ آ گیا تھا میں بھی جب چراغ جتنے کسی لڑکے کو دیکھتی تو اس کو بینا سوچے سمجھے بھائی پکارنے لگتی تھی بیٹے کی اچانک موت نے پاپا کی کمر توڑ ڈالی تھی وہ اتنے گمگین ہوئے کہ دوبارہ دوبائی نہ گئے ان میں کام کرنے کی ہمت نہ رہی کچھ ہی عرصے بعد ہم پیسے کی مشکلات کا شکار ہو گئے مکان بیچ کر کرائے کا مکان لیا پاپا نے اپنا گھر پر ہی کام شروع کیا مگر کامیابی نہ ملی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو کام شروع کرتے وہ ٹھپ ہو جاتا اولاد میں صرف لڑکیاں تھی ان کے بارے میں بھی سوچنا تھا دیدی نے چاہا نوکری کریں ماما جی کو پتا چلا تو وہ آڑے آ گئے اور میری بہن کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے لیے لے لیا ادھر چاچی جی نے بھی ان کی دیکھا دیکھی میرا رشتہ اپنے کسی دور پار کے رشتدار کے لیے مانگ لیا مگر مجھے وہ لڑکا بلکل بھی پسند نہ آیا لیکن دادا جی نے دباؤ ڈال کر میرا رشتہ اس لڑکے یعنی دیپک سے کرا دیا یوں پاپا کے کاندھوں سے دو بیٹیوں کا بوز ہلکا ہو گیا ایک روز میں ممی کے ساتھ کسی رشتدار کے گھر شادی کے فنکشن میں گئی تو ان کے بیٹے راہل کو دیکھ کر خوشی ہوئی کیونکہ وہ میرے بھائی چیراغ سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا مجھے لگا جیسے میرا سورگواسی بھائی سامنے ہو خود پر قابو نہ رہا جی چاہا کہ اس سے بات کروں تو میں نے پہل کر دی اور اسے نمسکار کیا اس نے بھی خوشدلی سے جواب دیا تو میں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا کیونکہ ان کا گھر دور تھا میں اس سے نہ مل سکتی تھی اس لئے خط لکھنے لگی خط میں میں بھائی راہل لکھ کر ہی شروع کرتی تھی لیکن اس کے بعد میں وہ مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا تو میں نے اس سے واسطہ مطلب ختم کر لیا اور امیت بھائی کو یہ بات بتا دی اس نے راہل کو خوب برا بلا کہا اور دھمکی دی کہ وہ آئندہ مجھ سے بات نہ کرے یوں راہل سے مجھے چھٹکارہ مل گیا اس واقعے کے بعد میرے مو بولے بھائی امیت کے دل میں بھی میرے لئے محبت کے ججبات پیدا ہو گئے میں نہیں جانتی لیکن جب میری منگنی دیپک سے ہونے لگی وہ پریشان اور اداس ہو گیا اور ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ چھراغ کی ماں سے میرے لئے رشتہ مانگیں ورنہ میں عمر بھر کسی اور سے شادی نہ کروں گا اس کی ماں نے ممی کو یہ بات بتائی تب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ کو بہن کی طرح نہیں سمجھتا تھا میں نے اس سے بات کرنی بند کر دی اور اپنے ججبات جو ایک بہن کے اپنے بھائی کے لئے تھے ان کو مسل دیا تو میں خاموش رہنے لگی ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ میں بیمار ہو گئی مجھے تو بس یہی گم رہتا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں بھائی کہہ کر پکار سکوں وہ وقت بھی آ گیا جب میری شادی کی ڈھولک بزنے لگی اور میں ودا ہو کر بابل کے گھر سے دیپک کے گھر آ گئی شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ کھا مکھا مجھے دیپک سے چڑھ تھی وہ ویسا بھی برا نہیں تھا اس نے مجھے عجت دی پیار دیا تو میرے دل میں بھی اس کی چاہت اور عجت پیدا ہو گئی دیپک اور سسرال والے میرا بہت خیال رکھتے تھے میں اپنے گھر میں خوش اور سکون سے تھی کہ ایک روج اچانک ایک خط ملا جو میرے پتی نے وصول کیا اس خط میں میرے بارے میں کچھ گلت باتیں لکھی گئی تھی میرے پتی نے خط کے بارے میں مجھ سے شکت لہجے میں جاننا چاہا اور پوچھایا کہ راہل کون ہے کیا تم اس کو جانتی ہو میں انکار نہ کر سکی بتایا کہ راہل کو میں نے اپنا مو بولا بھائی بنایا ہوا تھا مگر وہ اچھا لڑکا نہ نکلا تو اس سے واسطہ مطلب ختم کر لیا وہ بجھ کر رہ گئی خیر انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ کسی کو بھائی مت بنانا میں نے شکر کیا کہ دیپک نے میرے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا اگر وہ شک میں پڑ جاتے تو میں کیا کرتی اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد ایک روج میں دیپک کے ساتھ مائکے میں تھی ممی نے ہم کو کھانے پر بلایا ہوا تھا کہ امیت کی بہن آئی اور میری بہن سے کہا کہ امیت نے کچھ کھا لیا ہے کیونکہ ممی اس کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتی تھی مگر اس نے تمہاری بہن شالو کی کھاتی رشادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی جب ماں نے جبردستی منگنی کر دی تو بھائی نے جہریلی گولیاں کھالی ان کو اسپتال لے گئے دعا کرو کہ ٹھیک ہو جائے یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور میرا چہرہ پریشان ہو گیا دیپک امیت کی بہن کی باتیں سن چکے تھے حالانکہ وہ ساتھ والے کمرے میں میری بہن کو یہ سب بتا گئی تھی بس انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ امیت کون ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور جس نے جہریلی گولیاں فاک لی ہیں میں نے کہا کہ چراغ بھائی کا دوست اور اس کا کلاس فیلو ہے تمہارا اس سے کیا سمبند تھا میرا تو وہ بھائی بنا ہوا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے لڑکے تمہارے مو بولے بھائی ہیں اور پھر بھی اس نے تمہاری خاتیر جہر فاک لیا ہے آخر بات کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جرور دال میں کچھ کالا ہے بھگوان کی قسم اس کو بھی میں نے بھائی بنایا ہوا تھا لیکن مجھے خبر نہ تھی کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کیا ججبات ہیں بکواس مت کرو کیا تم عقل کی اندی ہو یا میں ہی بے وکوف ہوں ایک لڑکی ایک بار ہی کسی کو اپنا بھائی بنا سکتی ہے بار بار نہیں تم مجھ کو باغل سمجھتی ہو کیا دیپک نے مجھ کو بری طرح جھٹکا کہ میں اپنا سا مو لے کر رہ گئی مجھ سے ایک شبد بھی نہ بولا گیا اور رونے لگی معاملہ خاصا گمبیر ہو گیا تھا ایک طرف امیت کے اسپتال پہنچ جانے کا ملال دوسری طرف دیپک کو سنبھالنا مشکل ہو گیا جس کے دل میں شک گھر کر چکا تھا وہ پریشان تھے کہ آخر میں نے کس کس کو بھائی بنایا ہوا تھا جو اب ان کے لیے پریشانیاں پیدا کر رہے تھے ان کے دل میں بال آ چکا تھا میں نے لاکھ قسمیں کھائی مگر ان کے شک کو نہ مٹا سکی انہوں نے مجھے مائکے چھوڑا اور خود اپنے گھر چلے گئے مگر پھر نہ لوٹے کہ اپنی صفائی میں میں کچھ کہتی مجھے طلاق بھی نہ دی اور اپنے گھر میں بھی نہ بسایا مگر میں آج بھی ان کا انتظار کر رہی ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانی لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد